محلے میں آلیہ ایک آنٹی ہوتی ہے جن کا نام ہوتا ہے رضیہ پھوپو جس کے پاس اس محلے کی پوری انفرمیشن ہوتی ہے رضیہ پھوپو کو آپ کی ٹکنالوجی کی زمانے میں ایپ کمانے میں ایپ کہا جاتا ہے اور یہ بے ایپ ہوتی ہیں اور موبائل ایپ آگئی ہے جو رضیہ پھوپو جس کا نام کچھ اور ہے لیکن آپ لوگوں کو بتائیں گے لیکن بجل کے بارے میں معلومات دیں گی تو یہ عساق دار صاحب نے کونسی رضیہ پھوپو ہیں جو موبائل ایپ کے طور پر استعمال مطلب ایمپلیمنٹ کروائی ہیں پلیز آلیہ ہمیں انلائٹنگ کیجئے جی علی سلمان میں سے بڑی زبردست خبر ہے یہ دیکھئے ٹکنالوجی کی ہم یہاں پہ بھی استعمال کیا گیا اور ایک اچھی چیز کے لیے استعمال کیا گیا عام لوگوں تک رسائی ہوگی کہ وہ بجل کی جو معلومات ہیں وہ دیکھ سکیں کس چیز کے کتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے کتنی قیمت ہو گئی ہے وہ تمام معلومات اس کو اپنی اس اپلیکیشن کے درور ان تک پہنچ رہی ہوں گی اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس تو ظاہرہ جتنی یہ معلومات آئی ہیں وہی ہیں لیکن اس پر ہم بات ایکسپرٹ موجود ہیں راجہ شعب اکبر پروگرام مینجر سی دی پی آئی تینکیو سو مچ راجہ شعب اکبر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بجل کی معلومات عوام تک پہنچانے کے لیے یہ خیال یہ آئیڈیا کس کا تھا اور اس کو عملی شکل دینے میں کتنی دیر لگے گی عوام تک بجل کی معلومات پہنچانے کا خیال تو میرا خیال ہے کہ ہر اس شریک کا ہونا چاہیے جو سیٹیزنز کے فائدہ کی بات کرتا ہے ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا سی پی ٹی آئی کے ذہن میں کوئی ایک سال پہلے آیا جب ہم نے سیٹیزنز بجٹ پہ کام کیا اور ہم نے دیکھا کہ مختلف ڈسٹیکس کی جو بجٹ ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں اس وقت تمہارے ذہن میں آیا کہ ہم کیوں نہ ڈسٹیکڈ ڈیویلپمنٹ پروفائل ڈیویلپ کریں تو پہلے سال کے جب بجٹ اناؤنس ہوا تو اس میں ہم نے ڈسٹیکڈ ڈیویلپمنٹ پروفائل کو ڈیویلپ کر کے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ڈیٹا سیٹ ہمارے سامنے آیا تو اس وقت یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس ڈیٹا سیٹ کو جو ہے وہ سیٹیزنز کی اپروش میں کیا جائے ان کی پہنچ میں کیا جائے تاکہ وہ اس سے فائدہ ہوتا سکیں اپنے ڈیویلپمنٹ شویب نصف فضل علی خان صاحب نے یہ گانا گایا تھا کہ تم ایک گورک دھندہ ہو تو میرا خیال ہے وہ اس بجٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ادداد و شمار کا گورک دھندہ ہے جس کو خیر عام آدمی تو عام آدمی پڑھنے لکھے اور سو کالڈ سوڈر انٹیلیکچولز بھی جو ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے تو یہ ایپ کتنا یوزر فرنڈلی ہے یہ جو رضیہ پھپو آپ نے تیار کی ہیں جی بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کو گورک دھندہ کہتے ہیں آداد و شمار کا ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ گورک دھندہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے بلکہ لوگوں کے سامنے وہ چیز آئے جس سے وہ خود متاثر ہوتے ہیں اور جس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی انفرمیشن ان کے پاس ہو اور وہ ہے ان کے متعلق جو ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کے گلی محلے کے ان کے ڈسٹک کے جو ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ اور ان کی کی ڈیٹیل ان کو ملے تو یہ جو ایپ ہے یہ ان کو اس طرح کے فیکس انڈ فگرز سے بچاتے ہوئے ایک کلین ڈیٹا فرام کرتی ہے جس میں صرف وصرف ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو انلسٹ کر دیتی ہے یہ ایپ مختلف سرچز میں اور یوزر جو ہے وہ بڑی آسانی سے اس ایپ میں سے اپنی پسند کا ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ ایک یا ایک سے زیادہ سرچ کر کے تو ان کی ڈیٹیلز جان سکتا ہے اور وہ ڈیٹیلز بھی بڑی سمپل ہیں کہ پچھلے سال اس پروجیکٹ میں کتنے پیسے رکھے گئے تھے پچھلے سال جب بجٹ ریوائز ہوا تو اس وقت اس کے کتنے پیسے تیہ ہوئے اور موجودہ سال جو کرنٹیر ہے ہم جانتے ہیں بہت محنت سے آپ لوگ کام کرتے ہیں یہ اپلیکیشن بہت زبردست کام ہے اور یہ اب اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے اپڈیٹ کیسے ہوگی ابھی ہمیں پتہ چلتا رہے گا ظاہر ہے وقتن فوقتن کے کیا بنا اس کا